بسم اللہ الرحمن الرحیم پر چار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد رواز خان وفاقی دار الحکومت اور راول پنڈی میں جو سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ہمارے کرائم کے سینئر رپورٹر ہیں یاصر حکیم صاحب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامباد اور راول پنڈی میں جو سٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارد آتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یاصر بھائی ویلکم شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اچانک کہ آپ کو کہا اور آپ نے فوری طور پر ہانگ کر دی آپ کے میاروانی تو یاصر بھائی راول پنڈی میں جو بڑھتی ہوئی وارد آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں احمد صاحب اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت پولیس سمیت زلیل تظامیہ کو درپیش ہیں اگر تھانوں میں دیکھیں آپ تو پولیس کے پاس نفری جو سنشن یا منظور نفری ہے اس سے آدھی اور تیسرے اسے یا چوتھے اسے پر نفری اس وقت مختلف تھانوں میں ڈوٹی کر رہی ہے تھانہ ساتھ کا بعد ایک ایسا علاقہ ہے راول پنڈی کا جو اس وقت سٹریٹ کرائم کا گاڑ ہے اور چوری کے بارد آتے زیادہ ادھر ہیں چوری، رازنی، ڈکیتی، اس طرح کی جتنی والد آتے ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح مختلف جرائمز جو ہیں وہ اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ اس بات کو پولیس حکام کی نظر سے دیکھیں یا پولیس حکام کا اس پر ورین آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ اس تھانے کی عبادی دس لاکھ سے زائد ہے دس لاکھ کی عبادی پر ایک تھانے ہیں اور ایک مثال دے رہے ہیں کہ اور کٹر تھانے کے نفری کتنی ہوگی دس لاکھوں جو کنٹرول کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ ایک تھانے میں صرف تھانہ ساتھ کا بعد کی بات کریں تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ساٹھ کنسٹیبل ہیں ساٹھ کنسٹیبل میں سے تیس کنسٹیبل ایسے ہیں جو صبح جب تھانے آتے ہیں تو مختلف بنکوں کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تیس کنسٹیبل جو باقی بچتے ہیں ان میں سے مختلف امام بارگاؤں مساجد وی ای پی ڈیوٹیز کچھ اب سران کے پاس پیشیاں کچھ ملزمان کو تعلق میں بیش کرنا کچھ کو جیل میں چھوڑ کے آنا تو ایڈ دی ٹائم نو دس بجے تھانے میں ایک محرر اور ایک ایسا چو رہ جاتے ہیں اور وہی سارا نظام جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سام ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے چو بھی مختلف افسران کے پاس پیشیاں بھگت رہا ہوتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دس لاکھ کی عبادی پر جو تھانا ہے اس ہاتھ کاباد اس تھانے کے پاس پیٹرولنگ کے لیے صرف ایک گاڑی اور رولپنڈی میں مجموعی طور پر جو تھانے ہیں ان تمام میں سے شاید صرف دو تھانے ہیں جن کے پاس دو پیٹرولنگ کے لیے گاڑی ہیں پولیس والوں کو عموماً یہ بھی ایک شکوا رہتا ہے کہ انہیں پیٹرول ٹائم پہ نہیں ملتا حکومت کی جانت سے جو ایک رکوائر ہوتی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے پریشانی ہے دیکھیں بالکل پولیس کو ٹرانسپورٹیشن میں کے کافی زیادہ مسائل ہیں گاڑیوں میں فیول اور گاڑیوں کی مینٹیننس کا کافی ایشو ہے ہم ایک مہینے میں میرے خیال میں ساٹھ ستر دفعہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کسی کرائم سین پر پہنچنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو دھکے لگا رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کی جو مینٹیننس ہے وہ بروقت نہیں ہو پاتی بعض دفعہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ کسی کوئی واقعہ ہو گیا کوئی کرائم ہو گیا تو پولیس والے جو ڈیوٹی افیسر ہے جو گشت پر جو افیسر موجود ہے وہ وہاں پر جانے کے لیے مختلف لوگوں سے وہ دھار فیول جو ہے وہ گاڑی میں ڈلواتے ہیں اور موقع پر پہنچتے ہیں کوئی زخمی کو اسپطال لے جانا ہو یا اسپطال پہنچ کر اس سے کوئی بیانشن لینا ہو تو اس کے لیے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے کسی سے جو ہے وہ سولت لی جاتی ہے ریکویسٹ کر کے کہ آپ ہمیں وہاں تک ڈراب کر دیں ایسی بہت ساری مشکلات ہیں پولیس و کام اپنے طور پر تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسائل کام ہو پائیں لیکن اس کے باوجود کوئی مسائل کام ہونی پا رہے ہیں تھانہ سادکہ باد کی ہم بات کر رہے تھے تھانہ سادکہ باد اس طرح رلپنڈی میں اور بھی بہت سارے تھانے ہیں جہاں پر نفری بہت کام اور عبادی بہت زیادہ ہے تین سال سے رلپنڈی میں چار مزید تھانے قائم کرنے کی ایک سمری ہے جو صوبائی حکومت کے پاس پڑی ہے ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے مختلف پرانی بلڈنگ جو ہیں ان کو رینویٹ کرنے انہیں ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ایک سمری جو تھی وہ صوبائی حکومت کو بجوائی گی تھی فنڈز کی ادکمی کی وجہ سے وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے اور جو دور دراز علاقے ہیں رلپنڈی کے جیسے کوہٹا کوٹلی ستیاں مری چونترہ ایسے علاقوں میں جو تھانے ہیں وہاں پر جو بلڈنگز ہیں وہ بہت پرانی ہیں گزشتہ سال ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چونترہ کی جو حوالات تھی اس کی چھت گر گئی تھی اور ایک ملزم جو تھا وہ زخمی ہوا پھر چونترہ کی حوالات میں رات کو ایک ملزم کو سامپ نے ڈس لیا تھا ایسی جگہوں پر بھی جو تھانے ہیں وہاں پر ٹرنسپورٹیشن سمیت دیگر فسیلٹیز اور تھانوں کی بلڈنگ سمیت ملزمین کو پہنچنے میں بہت مشکلات کا سامپ ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچارے سارے گراد ڈیوٹی کرتے ہیں چیک پوسٹوں پر پھر صبح آداتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں جب ایک بندے کو پراپر وہ نہ ہو ریسٹ کا ٹائم نہ ہو تو ایک ویسے چرچرہ پانا جاتا ہے ان کے رویوں میں اور سارا یہ بھی ایک ریزن ایک پولیس میں عام طور پر یہی شکیت ہوتی ہے کہ کیونکہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ان کا اچھا ری ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے پولیس کے اس میں دیکھیں بالکل یہ پچھلے دوری حکومت میں یہ بات بقاعدہ طور پر ڈسکاس کی گئی تھی اس حوالے سے سفارشاد بھی بیجی گئی تھی کہ پولیس ملازمین جو ان کی ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک عام سی مثال آپ کو دیں کہ آج صبح جو آٹھ بجے ڈیوٹی افیسر کسی تھانے میں بیٹھا ہوگا وہ کل صبح آٹھ بجے تک ڈیوٹی افیسر ہوگا اور اگر کل صبح آٹھ بجے اس کے ڈیوٹی آواز ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی ایسا ہینیس کرائم ہو جاتا ہے تو وہ اس ہینیس کرائم میں نتی ہو جائے گا اور جب تک اس کا وہ کوئی ابتدائی ذائچہ یا ڈیزائن یا کوئی رپورٹ تیار نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ نہیں جا سکے گا اور جب وہ وہاں سے فری ہوگا تو ممکن ہے کہ اسے کوئی ملزمان جو ہے وہ عدالت جیل یا کسی افیسر کے پاس پیش کرنے ہو کوئی ریکارڈ پیش کرنا ہو پھر ایک ملازم جو ہے وہ چوبیس میں سے سولہ اور اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور اٹھارہ اور سولہ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جو افسران کا رویہ ہے وہ انتہائی حد تک ہمیز ہوتا ہے جس کے بعد ظاہری سی بات ہے ایک انسان ہے انسان اتنی لمبی ڈیوٹی کرے گا افسران کی چڑکیں سنے گا عوام سے گالیاں کھائے گا عوام کے نازلے کا محالہ اس کا ایک ریکشن آتا ہے یاسم بھی یہ بتائیے گا کہ پولیس والے کیا بتاتے ہیں یہ جو سٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے اس کی ریزن کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے انصر ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنڈی یہ گنجان آباد علاقہ ہے پچھلے دور حکومت میں ایک پریکٹس کی تھی سابق وزیر داخلہ نے کہ پنڈی اور اسلامباد کے جو بارڈر کا ارگے ہے وہاں پر جانٹ پٹرولنگ کی گئی تھی جو اب نہیں ہو رہی افغانیوں کا ایک بہت اہم انصر تھا جو اب بھی موجود ہے دوسرے ازلا کے ساتھ پنڈی کی بانڈری اور دوسرے صبحوں کے ساتھ ملنے کا بھی ایک بڑا اہم انصر ہے جو پولیس و کام اس کو بھی انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرتے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھروزگاری کافی بڑی ہے بھروزگاری کی وجہ سے بھی لوگ اور ایک انصر جو ان سب انصر پر حاوی ہے اور پولیس و کام اس حوالے سے کافی تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو والداتیں ہو رہی ہیں وہ کام عمر بچے کر رہے ہیں اور ایک ایڈوینچر اور کریس کی طور پر کر رہے ہیں شیئے تو ویڈیوز کو اس طرح کی دیکھتے ہیں جیسے پاپ جی اور باکٹی یہ پاپ جی سمیت مختلف گیمز ایسی جو گینگ وار سے ریلیٹیڈ ہوں سٹریٹ کائم میں اضافے کا باعث ہیں اور اسی طرح کی جو موویز مختلف دوسرے ممالک کی آ رہی ہیں جن میں انگلیش و رولتو بھی شامل ہیں ان کی جو تھیم ہے یا ان کی جو سٹوری ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جس میں سٹریٹ کرائم اور گینگ وار جو ہے اس کو دیکھ کر ان نجمانوں کو جو ہے وہ ایک تقویت ملتی ہے ایسے کاموں کو کرنے میں کہ وہ جا کر گینگ وار اور سٹریٹ کرائم اور اس طرح کے ایڈوینچر اور کریس کی صورت میں ان کاموں کو کرتے ہیں اور بعد ازا جو ہے اسی طرح رہولپنڈی میں جو موٹر سیکل پر والدات ہیں اور موٹر سیکل کے ساتھ ون ویلنگ اور ون ویلنگ کے ساتھ ساتھ ایک تھانے کی عدود سے ایک ہم نے کیس خود دیکھا کہ بیک کیس کی تفتیش کے دوران جو دو ملزمان پکڑے گئے وہ رہولپنڈی کے ایک سرے سے والدات کے لیے نکلتے تھے اور چھے مختلف تھانوں کی عدود سے گزلتے ہوئے واپس اپنے گھر جاتے تھے اور اس دوران وہ تقریباً ایک دن میں آٹھ سے بارہ والداتوں کے درمیان ڈیلی کی سنیچنگ موبائل سنیچنگ پاس سنیچنگ اور لوگوں سے کوئی نہ کوئی چیز چھین کے بعد میں کی وہ والداتیں ڈیلی کرتے رہے ہیں اب ان ملزمان کو پکڑنے کے بعد جو تفتیش کا عمل ہے وہ انتہاری ناکس ہے پولیس ملزمان کو پکڑ لیتی ہے لیکن تفتیش میں کوئی مناسب ثبوت انہونے کی وجہ سے یا تفتیش میں خامیہ رہ جانے کے بعد یہی ملزمان جو ہے وہ مہینے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں دوبارہ سے اپنا گینگ بناتے ہیں دوبارہ سے ری ارگنائز ہو کے اس گینگ کو آپریٹ کرتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ سٹریٹ کیمٹ اسلامباد کی اگر بات کریں تو اسلامباد میں بھی بھی سیم صورتحال ہے عبادی بڑھ گئی ہے تقریباً بائیس لاکھ کے قریب عبادی اسلامباد کی ہو گئی ہے اور پولیس نفری اسی طرح ہے اور ادھر بھی سٹریٹ کرائم جو چھوٹے ایریاز ہیں خاص کر جی سکس ایریاز اور دیگر جو سات ملہکہ علاقہ ہیں اسلامباد کے دیہاتی وہاں بھی کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس کی کیا کیونکہ حکام کیا بتاتے ہیں کہ اس کی حکام سیف سیٹی وی کیمرے بھی ہیں وہ بھی کوئی اس پر نظر نہیں آرہے خاص کریں اسلامباد میں سیف سیٹی کا پروجیکٹ ہونے کے باوجود جو ہماری ابزرویشن ہے وہ ماضی کے مقابلے میں گزشتہ چھ سے آٹھ ماہ کے دوران سٹریٹ کرائم بڑھا ہے ڈکیتیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح کے جتنے یہ چوری ڈکیتی رابری اور اس سے جو لنک کرائمز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یہاں پر پیٹرولنگ کا نظام بھی موسر ہے فیسیلیٹیشن بھی پنجاب اور خاص طور پر پرنڈی کے مقابلے میں اسلامباد کی پولیس کو کافی زیادہ ہے یہاں پر آ کر جو میں نے افضار کیا ہے یا جو میرا نقطہ نظر ہے کہ اسلامباد میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پولیس نے کوئی اپنی پراپر منصوبہ بندی نہیں کر رہی صرف احکامات دینے تک جو ہے وہ افسران فوکس ہیں اور صرف جو ہے وہ دفاتریا کے نوٹس لے لیا نوٹس دے دیا نوٹس دے دیا کی بات ہے یہاں پر جو والدات ہوتی ہے اس والدات کے بعد آج تک ہم نے بہت کام دیکھا کہ کسی افسر نے اس والدات کے کرائم سین کا وزٹ بھی کیا ہے اچھے یاسر میں یہ بتائیے کہ پولیس پر ایک تو ظاہر کرائم بڑھتا رہا ہے اور آپ کا بھی ان سے ڈیلی کی بیسز پر بلکہ اس سے زیادہ ان سے انٹریکشن اور باتچیت فون پر بھی ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں یا کوئی جا رہے ہیں کہ آپ اپنی احتیاطی طدا بھی اپنے طور پر کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں دیکھیں پولیس تو اس حوالے سے کوئی بھی موقف نہیں دیتی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں جیسے آپ پنجابی میں ساڑھے ساڑھے ہوتا نہیں رہنا خود ہی خود بس پولیس کا آپ دونوں طرف ہی اب اور حال پاکستان میں گیا باسطاستہ یہی رو بھی نہیں رہنا ہم پر ڈپینڈ نہ کریں اپنی سیکیورٹی سیفٹی خود کریں پولیس والے دیکھیں اپنی سکن بچانے کے لیے اپنی ادارے کی عزت بچانے کے لیے صرف ایک کام کر رہے ہیں ڈکیتی کا پلچہ چوری میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے رازانی کو چوری میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے چوری کے پلچے کو جو ہے وہ گمشدگی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے سنیچنگ کو جو ہے اگر آپ سے موبائل چھنگ لیا گیا ہے یا پس چھنگ لیا گیا ہے تو صرف آپ کے ڈکارڈ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ کے آپ کو تھما دی جاتی ہے یعنی کہ ان کے ایفیشنسی بھی ظاہر ہو جائے اور ہم ریکارڈ میں بھی بتا سکیں لیکن پبلک کو کوئی فیدہ اس کا اور پولیس سمپل یہ کہتی ہے گمشدگی کی رپورٹ لکھنے کے ساتھ کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ بچانے تو وہ بات پھر وہیں پہ آکے رک جاتی ہے کہ پولیس کا صرف یہ آخری نکتہ ہے کہ آپ پولیس کے رحم و کرم پر نہ رہیں بلکہ اسی طرح وفاقی دار الحکومت اور راولپنڈی کی طرح ملک بھر میں جو یہ سٹریٹ کے جو کرائم ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی اچھی بات یہی ہے کہ ساڑے ہوتے نہیں رہنا خود ہی کچھ کرنا جب خود کچھ کریں گے احتیاط کریں گے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف کریں اگر زندگی ہے تو باقی چیزیں بھی آئیں اگر خدا نخواستہ زندگی کسی کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے آپ کے زندگی چلی گئی تو یہ تمام تار چیزیں بے بینیس ہی ہو کے رہے جائیں گی خود احتیاط کریں پولیس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہے ہماری پولیس ہے ہم آپ سے اور آپ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے ہماری پولیس کو یہی ہے کہ اپنا خود اپنی حفاظت کریں اور ضروری ہے کہ بلا وجہ کوئی موبائل یا کوئی اس طرح کی چیزیں آپ سڑک پہ لے کے یا مارکیٹ پہ لے کے اپنے ہاتھ میں نہ لیں اپنی خود سیفٹی کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ لوگوں سے بھی موسیقی